ان فوٹوگراف میں سب سے پہلے آپ کو لیک دکھائی دیتی ہے اس کے بعد پھر لیک کا ہی بھی ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے اپرانت آپ کو ہڈیوں کا بونز کا ایک کلیکشن کیا ہوا کسی کا اس کا فوٹوگراف ہے تیسرے میں اس کی ستیتی بھولک ستیتی جو بھرت ورش میں ہے اترہ خند میں ہے اس کو دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں بکھری ہوئی ہڈیاں اس ریجن میں دکھائی گئی ہیں یہاں پہ فر لیک رب کو دکھائی دیتی ہے اور یہ ہے ٹریکنگ کا جانے کا رستہ ہے اور اس طرح سے لوگ ٹریکنگ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں یہ ہے بھارت ورش رکشہ ہے یہ ہے اس ایریا کا رکشہ ہے اب آپ دھیان سے دیکھیں گے اس کل کو یہ بائی دہ وے مجھے یہ فوٹوز جس کل کا میں نے ایگزامنشن کیا تھا جن سکلوں کا میں نے ایگزامنشن کیا تھا کسی بلوگر نے ایک جگہ یہ ڈال رکھی تھی اس بلوگر کو میں پرسنلی نہیں جانتا اور اس کا سورس کیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا پر ٹھیک اسی طرح کی آئیلینڈز جو یہاں ایرو میں لال ایرو میں دکھائی گئی ہیں ویسے کہ ویسے وہ اس وقت اس کل پہ بھی ہمیں دکھائی دیتی تھی ایکزیکلی اسی شیپ میں یہاں پہ ایک سکل یہاں پہ ہے اور ایک اور سکل دکھایا گیا ہے دوسرے میں جہاں پہ تین چار سکل ٹوٹل پڑے ہیں ایک کا خالی لور پارٹ ہے اور تین کی ٹوپ پارٹ ہیں جس پارٹ میں اکسیوٹ پیٹو پریٹل ریجن دکھ رہا ہے ایک سکل میں جو اوپر والا رائٹ سائیڈ میں بڑا سکل ہے جہاں ایرو لگا ہے وہاں پہ پھر ویسا فارمیشن آئیلینڈ کا ملتا ہے دیکھنا پڑے گا اس کی جو آپ کا سوچر لائن ہے وہ بہت پتلی ہے تو اس لئے آپ تھوڑا سا آپ کو گور کر کے اسے دیکھنا پڑے گا یہ میری اس فائنڈنگ کو کنفرم کرتا ہے کیونکہ میں نے پہلے والا چپٹر بڑھانے کے بعد میں اس سیشن کے لئے ایسے ہی سرچ کیا میں نے اپنے پاس بھی اور نیٹ پہ بھی تو یہ اچانک مجھے فوٹوز جو ہیں ایمیجز جب اپنے سرچ کرتے ہیں تو اس ایمیجز میں یہ مجھے نظر آئیں جن کو میں نے ترنت سیو کیا آپ لوگوں کے نولائز کے لئے اور یہاں پہ یہ جو سکل سامنے ہے اس میں ہیل سٹروم کے بغات ہم نے کی تھے اس سے ایک سکل انجرڈ ہوا ہوا کتنا بڑا فریکچر اس نے کیا ہے اور جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہیل سٹروم کتنا کتنے بڑے بڑے گولے برف کے اوپر سے گرے ہوں گے ہم اس کا ایڈیا لگا سکتے ہیں یہ ہے ایک اور سکل پڑا ہے جو فرنٹ پارٹ ہے یہ پھر وہی لے کرے ایک اور رپیٹ فوٹو ہے یہ بھی ایک رپیٹ فوٹو ہے تو اس طرح سے ہم نے اس وقت ایک کنجرڈ بنایا تھا تو اس کو میں نے فوٹو گراف سے حالانکہ یہ فوٹو گراف میرے لیے بھی نہیں ہیں باقی لوگ نے لیے ہیں پر یہ کوئنسیڈنسی ہے کہ مجھے یہ فوٹو گراف ان سکلز کے بھی مل گئے یہ بتانے کے لیے کہ میری اوبجرویشن جو ہے ہماری اوبجرویشن جو ہے وہ دوسرے سکلز میں بھی پریزنٹ تھی اور جو یہ اس بات کا ایک پروف تھی کہ یہ ہے قریب ایک ہی فیملیہ ایک ہی کلین کے لوگوں کے تھا کیونکہ اس طرح کا جو بون ہے جو اس کو مطلب اس طرح کا جو ایک ابنومالٹی سکل کے سٹرکچر میں ہے وہ ایک فیملیل یا جنیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ شو کرتی ہے کہ ایک ہی فیملی کے یہ لوگ بلونگ کرتے تھے یعنی کافی سارے اس میں ایک ہی فیملی کے رہے ہوں گے وستو میں شاید یہ لوگ رویل فیملی کے رہے ہوں سکل سے کچھ اس طرح کا اندازہ لگتا ہے ایرین سٹاک کے لوگوں کا سکل یہ ہے لگتا تھا تو یہ تھی ہماری کہانی اور اس کے سبسٹینسیٹ کرنے کے لیے یہ فوٹوگرافز میں دوسرے سیکنڈ ویڈیو میں ڈال رہا ہوں کیونکہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا کہ میں اپنے پہلے ویڈیو میں ان کو انسلٹ کر سکتا ہے دنیواد موسیقی